ریپ کی واردات کسی بھی سب بھی سماجی کا صرف شرم سے جھکا دیتی ہے پر اگر اسی واردات کی کوئی قیمت تیہ کر دے جس میں خاکی کا بھی کمیشن تیہ ہو فکس ہو تو ایسے میں آپ کیا نیائی کی امیت لگا سکتے ہیں کچھ ایسا ہی سیتاپور کے ایک گاؤں میں دیکھنے کو بلا ہے دکھاتے ہیں آپ کو ریپ کی قیمت اور دروگا جی کا کمیشن تین دن تک ناوالک سے ریپ کے بعد آبرو کا سودا بیس ہزار روپے اور اس میں دو ہزار روپے دروگا جی کا کمیشن سمجھوتا نہ ہونے پر انجام بھگت لینے کی دھمکی جس اپرات کو سنتے ہی آپ کا مند آپ کو جھنگ جوننے لگے اور اسی اپرات کے ایوز میں وہ اس کی قیمت لگا دے تو خود سوچئے کہ ہم کس سماج میں ساس لے رہے ہیں سیتاپور سے پچیس کلومیٹر دور بسے گاؤں میں کچھ ایسا ہی ہوا پہلے ایک ناوالک کو چار دبنگوں نے گھر سے اگوا کیا اور پھر انہی میں سے ایک دبنگ ستے پال نے ناوالک سے تین دن تک لگاتار ریپ کیا پیرتا جیسے تیسے آروپیوں کے چنگل سے تو چھوٹ گئے پر کانونی نیاے کے بیچ میں گاؤں کے پردھان کا وہ پروانمی تھا جس میں اس کی آبرو کی قیمت لگائی گئی تھی مو باندھے ہوئے تھے ان کو پہچا نہیں پایا میں نے لڑکا وہ تھا جو ست پا اس کو پہچا لیا تھا میں نے اس کو ہی لکھایا جو ان کا نام بھی نہیں آنتے ہیں کتنے دن تک وہاں پہ رکھتا ہے؟ تین دن تک پیرے باندھے رکھتے تھے مو بھی باندھے تھے ہمارے پیتا سے کہا تھا سلا کر لو روپیے لے کے دیس ہزار کی بات ہوئی تھی اس میں دو ہزار چلوا دیتا ڈھارا جا دیتے تھے پاپا نے گھما دیا کہ پاپا نے کہا ہم جن نیائی چاہیے اور کچھ نہیں جی ہاں بیس ہزار روپے کسی کی آبرو کی قیمت اور اس میں بھی دروگا صاحب کا پورا خیال رکھا گیا تھا تیہ کی گئے قیمت میں دو ہزار روپے دروگا صاحب کو بھی دینے تھے سوزا تو تیہ نہیں ہوا اور ہوتا بھی کیسے ایک پتا کو اپنی بیٹی کی آبرو کی قیمت جو دی جا رہی تھی پر جس پردان نے یہ سارا پروپگنڈا رچا وہ آج بھی بڑی ہی بے شرمی سے اپنی بات کو صحیح ٹھہرانے میں لگا ہے پولس کے عالی دکانیوں کے سامنے یہ ماملہ آ چکا ہے ایسے میں پیرتا کو انصاف ملنے کی امید فیٹ سے جگنے لگی ہے بلاتکار کرنے کی پوشٹ کی گئی ہے اور یہ لڑکی جو ہیں ناوالک ہے تو 376 اور پاسکویکٹ کی بڑوتی کر دی گئی ہے ملیبان کو گریبتار کرنے کی کاروائی چل رہی ہے ابھی دھر پر نہیں ملے ہیں دبیش دی جا رہی ہے پردان کا بھی کچھ میں رول ہے وہ پیسے ایسے کے بازارہ دے کر کے دباو بنا رہا اس کے بھی کوئی آپ جانج کریں گے آہا آئیو کو بتا دیا گیا ہے خود سوچئے جس سمانج میں اس طرح کے سوزاگر بیٹھے ہیں اس سمانج میں بھلا کیسے کوئی آبرو بچ پائے گی نیا کے لیے اگر کسی کو دردر بھٹکنا پڑے تو ایسی کانونی پرکریہ پر نہ صرف سوال کھڑے ہوتے ہیں بلکہ سمانج کا اس پر سے وشواز بھی دکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے محمد رجوان سیتا پول سمچہ پلس محمد رجوان محمد رجوان